بانی پی ٹی آئی نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں انہی نیب ترامیم کے تحت ریلیف مانگ لیا جن کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا بریت کی درخواست دائر کر دی اڈیالا جیل میں ریفنس کی سمات کے دوران بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ نیب ترامیم فیصلے کے بعد ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس بنتا ہی نہیں اسرائیلی اخبار میں شائع مضمون میں بانی پی ٹی آئی کو پاک اسرائیل تعلقات کے لیے موضوع ترین شخصیت قرار دے دیا گیا ٹائمز آف اسرائیل کے مضمون میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کی موجودہ نوائیت بدل سکتے ہیں اسرائیل اور اتحادیوں کو یقینی بنانا چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی پاکستانی سیاست میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہو وزیراعظم شہباز شریف کا ظلہ محمد نے خارجی دہشتگردوں کی ایکسی ہیڈکوارٹر پر حملے کی کوشش ناکام بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین کہا دہشتگردی کے افرید کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے نائب وزیراعظم اس حاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی ایم کے دور حکومت میں آئی ایم ایف چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفورٹ کر جائے لندن میں تقریب سے خطاب نے کہا کہ اس دور میں ہمارے ریبیو ہی نہیں چل رہے تھے شریعت لاکھ خیبر پختنکوہ بیرسٹر سیف نے الزام آید کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ رکوانے کے لیے حکومت میں اوچھے حدکنڈے شروع کر دیئے ہیں سارے پنجاب کی پولیس اسلامباد میں تینات ہے پنجاب کو کچھے کے ڈاکو کے رہم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے بیرسٹر سیف نے کہا کہ وزیراعظم خیبر پختنکوہ علی امین گرنہ پور جلسے کے لیے کافتے کی قیادت کریں گے آپ کی سیاست گھومتی ہے اڈیالا کے اس مجرم کے گد جو اپنی سزاؤں کی معافی چاہتا ہے ون نائنٹی ملین کا جیسے ہی فیصلہ قریب آتا ہے آپ کو جلسہ یاد آ جاتا ہے جلوس یاد آ جاتا ہے دھرنا یاد آ جاتا ہے کیونکہ پتہ ہے گناہوں کی سزا ملنے والی ہے ایک نئی سو جلسے کریں این نارو نہیں ملے گا ایک نئی سو جلسے کریں پاکستان کو دوبارہ سے سیاسی انتشار کا شکار نہیں ہونے دیں گے ایک نئی سو جلسے کریں پاکستان میں دوبارہ سے نو مائی نہیں ہوگا پی ٹی آئی ایک نئی سو جلسے کریں این نارو نہیں ملے گا نہ ہی سیاسی انتشار اور نو مائی کرنے دیا جائے گا مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چوہدری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جلسے کا مقصد اڈیالا کے مجرم کو سزاؤں پر معافی دیلانا ہے جیسے ہی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ قریب آئے تو انہیں جلسہ یاد آ گیا انتظامیہ پی ٹی آئی کے جلسے کے لئے سہولیات دے گی مگر قانون کے خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی مزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ ایک مہینے سے جلسہ جلسہ کا راہ گلاپ رہے ہیں مگر ان کے پاس جلسے کے لئے نہ فنڈز ہے نہ بندے ہیں نہ ہی سہولت کاری ہے جلسے میں اداروں کے خلاف جو زہر اگلنا ہے وہ بیانات اور پریس کانفرنس میں بھی اگل رہے ہیں ہڈیالا جیل کا قیدی جیل سے نکلنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ ملکی دفاع کی خاطر ان کی پارٹی کا ہر ووٹر سپورٹر فرانٹ لائن کا سپاہی ہے اور فوج کے ساتھ کھڑا ہے راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا سیاسی اقتلاف اصولی ہے سیاست میں اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے آٹھ فروری کو ملک کے بچوں کے مستقبل پر ڈاکہ ڈالا گیا آئین کی حکمرانی ہوگی تو بانی پی ٹی آئی جل سے باہر ہوں گے یہ بھی کہا کہ کل کا جلسہ پرامن ہوگا کارکن پرامن رہیں کسی اشتعال میں نہیں آنا لہور میں ان صداد دہشتگردی کے عدالت میں نو مائی کے مقدمات کی سماعت شاہ محمود قریشی کو پہلی بار جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا شاہ محمود نے راستم پر آ کر کہا کہ ان پر جب مقدمات درج کیا گیا ہے اس وقت وہ پنجاب میں نہیں تھے وہ بانی پی ٹی آئی کے نائب کپتان ہیں یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ باہر آ گئے تو لوگ اکٹھے ہوں گے یہ جانبوچ کر التوا چاہتے ہیں اگر بناگار ہیں تو سزا دیں یہ قوم کا وقت ضائع کر دیں موسیقی نیک کعاف کے سربراہ چادری شجاعت حسین سے سابق صدر وسیم سجاد مشاہد حسین سید محمد علی دورانی اور عرقین پارلیمنٹ کی ملاقاتیں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا چادری شجاعت نے کہا سیاستدان ذاتی مفادات اور تاثبات ترک کر کے قومی مفادات کو ترجیح دیں قومی رہنماؤں کو سیاسی اور معاشی اس تحکام کے لیے آگے آنا چاہیے عرقین پارلیمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل سے نکلنے کے لیے قومی ایجنڈا ترطیب دیں چیمن پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ چیمپینز ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی جیر شاہ کے آئی سی سی چیمن بننے پر کوئی پریشانی نہیں جے شاستہ میں تمام بورڈز سے رابطے میں ہیں منصوبہ بنوی کر لی ہے تمام ٹیمز آئیں گے شاہین آفریدی، ہاری صوف، امام اللہ کا باس آفریدی، اسوان خان اور دیگر کرکٹرز کے فیصلباد ہائی پرفارمنس سینٹر میں فٹنس ٹیسٹ، بابر آزم، شان مسود اور دیگر کرکٹرز کے ٹیسٹ 9 ستمبر کو ہوں گے قومی کرکٹرز چیمپینز ون ڈے کپ کے سلسلے میں فیصلباد میں موجود ہیں پارالامپکس کے ڈسکس رو ایونٹ میں برانز میڈل جیتنے والے حیدر علی کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اولامپکس کی طرح پارالامپکس کو بھی بڑا ایونٹ سمجھا جاتا ہے ان کی امید، خواہش اور گزارش ہے کہ ان سے بھی ویسا ہی تابون کیا جائے جیسا ارشد ندین کے ساتھ کیا گیا تھا جب کھلاریوں کے ساتھ تابون کیا جاتا ہے تو اس سے نئے آنے والوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے وزیر ایالہ پنجاب مریم نواز کی پارالامپکس میں کانسی کا تمگا جیتنے پر حیدر علی کو شاب باش عالی کارکردگی دکھانے پر مبارک بات دی بانی بی ٹی آئی کے مقلہ کو اڈیالہ جیل میں داخلے سے روکنے کے خلاف درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے غیر جانبدار جائزے کے لیے تین مقلہ پر مشتمل لوکل کمیشن قائم کر دیا جسٹس سردار ایجاز اصحاق نے تحریری فیصل میں کہا کہ ہر عدالتی تاریخ پر کوئی ایک کمیشنر راڈیالہ جیل میں جا کر جائزہ لے گا جیل عدالت یا ملزم تک رسائی میں دشواری پیش آتی ہے تو لوکل کمیشنر ریپورٹ کرے گا مقلہ کی گاڑیوں کو جیل کے باہر کے دروازے پر نہیں روکا جائے گا مقلہ کو جیل کے اندرونی دروازے تک گاڑییں لے جانے کی اجازت ہوگی جیل حکام دس منٹ کے اندر سکیروٹی چیکنگ مکمل کرنے کے پابند ہوں گے گاڑی سے اترنے کے بعد مقلہ کو انتظار کروائے بغیر سیدھا کمرہ عدالت میں لے جائے جائے گا مقلہ اور انڈر ٹرائل قیدی کی باتچیت پرائیویسی میں ہوگی خفیہ آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائسز سے متعلق سپریٹنڈنٹ جیل سے بیان حلفی بھی طلب کیا جائے گا ایک امات کا اطلاق تمام جیل ٹرائل کے مقدمات پر ہوگا وفاقی حکومت کا سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات کا فیصلہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے بچت کرنے کے لیے سرکلر جاری کر دیا وفاقی حکومت کے ماتحد اداروں میں تین سال سے خالی آسامیاں ختم ہو جائیں گی ایک سال سے زائد آرزی بھرتیوں کے سوا کوئی نئی بھرتی نہیں ہوگی سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج اور دوروں پر پابندی آئیت نئی گاڑیوں، مشنری اور آلات کی خریداری پر بھی مکمل پابندی ہوگی ایمبولنس، طبیعی امداد سے متعلق اور تعلیمی اداروں کے لیے بسوں کی خریداری پر استثنہ ہوگا اسپتالوں اور لیبارٹری، زراد سکولوں کے لیے مشنری اور آلات کی خریداری کی جا سکے گی سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے جیولوجیکل سرویس سے حاصل کر دیٹا کا مطالعہ کیا جا رہا ہے پیٹولیم ڈیویجن کے ذرائقہ کہنا ہے کہ گیس اور تیل کے بھاری زخائر کا کہنا ابھی کابل از وقت ہے تیل اور گیس کی دریافت تک زخیرے کا حجم نہیں بتایا جا سکتا اگلے سال بیٹنگ کے بعد کامیاب بولی دہندہ کو آف شور بلوکس دیے جائیں گے ایکسپلوریشن کا عمل شروع ہونے کے بعد ہی تیل اور گیس کی دریافت کا معلوم ہو سکے گا واضح رہے کہ پاکستان میں پہلے بھی کئی بار سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کی جا چکی ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ برطانی حکومت سے پی آئی اے کی پروازوں کی بحالی کا معاملہ اٹھایا ہے دوران سفر بھی پاکستانیوں نے بار بار پی آئی اے کی پروازوں کا سوال کیا برطان بھی نائب وزیر اعظم سے کہا کہ یہ پاکستانیوں کا ہاں مسئلہ ہے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان نے مسجد کے وسطہ کے تنازع کے حل کے لیے دو ریاستی حل پر زور دیا ہے گزشتہ روز ایک تقریب سے کتاب میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا پاکستان اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ہر حربہ استعمال کیا گیا پاکستان کے آئی ایم ایف سے مذاکرات کو سبرداز کرنے کی کوشش کی گئی کوئٹا میں یوم فضائیہ پر شہدہ کی عظیم قربانیوں کو خریج عقیدت مرکزی تقریب میں وزیر دفاع خواجہ عاصف وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بکٹی دیوٹی چیئرمن سینٹ سبائی وزراء اور اسکری حکام کی شرکت وزیر دفاع خواجہ عاصف نے کہا کہ پاکستان کے استحقام کے لیے شہدہ کی عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے آج یہ عہد کرنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے ہم سب کو اپنے انفرادی مفادات کی قربانی دینا ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یوم فضائیہ پر اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کو پاک فضائیہ کے شاہینوں کی پیش حوارانہ صلاحیتوں اور جرت و بہادری پر فخر ہے پاک فضائیہ کے شاہینوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنگے ستمبر کے ہیرو پاک فضائیہ کے جامباز ایم ایم آلم کو قراج عقیدت ایم ایم آلم نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں پانچ بھارتی تیارے گرا کر دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے یوم فضائیہ پر قراجی میں پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید کو قراج عقیدت ایروائس مارشل آمیر شہزاد نے راشد منحاس کی قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ کی لہور میں سب صویرے بارش سے موسم خوشگوار مزید بارش کا امکان خیبر پختونکہ کے شہر گھرک میں گھرک چمک اس ساتھ تیز بارش نشے بھی علاقے زیرہاب آگئے بلوچستان میں حالیہ مونسون بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی کی اثرات نمائیا قلعہ عبداللہ پشین زیارت اور نصیر آباد سمیت کئی علاقوں میں فصلے اور باغات تباہ ذرائع عام درخت متاثر چلاس میں شارعہ کراکرم پر گزرستہ روز لینڈ سلائڈنگ سے سڑک پر تالاب بن گیا رائے کورٹ سے لال پڑی تک سڑک بن گاڑیاں فز گئیں روڈ کی بحالی کا کام جاری سندھے بدین عمر کوٹ اور نشیر و فیروز سمیت کئی علاقوں میں بارش کے پانی کی آدم نکاسی کے باعث تافن ملیریا سمیت مختلف جلدی بیماریاں پھیلے لگیں کہا چکی کہ کئی یونین کانسل سیلاب سے متاثر فست نے بہہ گئیں کراچی میں مطلع جزویہ بارالود بوندہ باندھی کا انکار امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان کا کہنا ہے کہ وسائل کی کمی نہیں لیکن پالسی سازی کا عمل درست نہیں ہے صحت کے محکمے بھی عوام کے لیے مشکلات ہیں صحت کا شعبہ بھی کمانے کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہے ڈاکھوں اور چوروں کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی مسلم لیگ نون کے رانوما بلال ازر قیانی کا کہنا ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے امید ہے اب شرح سود بھی کم ہوگی موجودہ حکومت اب تک شرح سود میں ڈھائی فیصد کمی کر چکی ہے نون لیگ نے اپنے منشور میں مہنگائی کم کرنے کا وعدہ کیا تھا آج مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ کراچی سے باہر ٹرمینلز کی منتقلی کا مقصد سڑکوں سے غیر قانونی بس اڈو کا خاتمہ ہے دباؤ آ رہا ہے لیکن ہر صورت کام جاری رکھیں گے شہر کی حدود سے باہر بس ٹرمینلز کا قیام عدالتی احکامات کے مطابق ہے تمام سٹیک ہولڈرز قانون کا احترام اور تابون کریں ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا تمام سٹیک ہولڈرز کی مفادات مدنظر رکھ کر اقدامات کیے جائیں گے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزید کا سماغ کے خاتمے کے لیے ہر شہری سے کردار ادا کرنے کی اپیر لاہور میں پریس کانفنس کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کافی حد تک سماغ سے متاثر ہو رہا ہے سماغ کی وجہ سے لاہور کا ائر کالٹی انڈیکس چار سو تک گیا لاہور میں وہیکل فٹنس کا کوئی پروسس موجود نہیں تھا پچھلے ادوار میں سماغ کے خاتمے کے لیے کوئی احتیاطی تعدابیر نہیں اپنائی گئیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حدایت پر آلودگی پر قابو پانے کے لیے ٹھوسک دامات کیے جا رہے ہیں نون لی کے سینٹر طلال چودری نے الزام آیت کیا ہے کہ بانی پی ٹھائے کو اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے ہی پاکستانی سیاست میں لانچ کیا گیا لیڈر بنایا گیا اور فنڈز دیئے گئے آج اس بات پر اسرائیلی اخبار نے مہر لگا دی ہے جمائمہ گول سمیت آج بھی ہر مشکل میں بانی پی ٹھائے کی مدد کرتی ہیں مجھا مالا کے سرکاری سکول میں طالبات سے زیادتی کا کیس متاثرہ طالبات نے جوڈیشنل میٹسٹیٹ کی عدالت میں بائن ریکارڈ کروا دیئے بتایا کہ ملزم نے کئی بار زیادتی کا نشانہ بنایا ویڈیو بنائی اور ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی بھی دی گرفتار ملزم عمران کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ملزم نے عدالت میں کہا کہ وہ اس پر کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا جوڈیشنل میٹسٹیٹ نے بائنات سربا مولی فافے میں ڈسٹرک انسیشن جج کو بھیجوا دیئے کھراچی میں راشد منحاس روڈ پر ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا قتل اقدام میں قتل ڈکیتی اور پولس مقابلے کی دفعات شامل مقدمے کے مطابق دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار ملزمان نے کمپنی کی گارڈی پر فائرنگ کی جس سے ایک گارڈ اور دو رہگیر زخمی ہوئے بعد میں ایک رہگیر اور گارڈ جانبھاک ہو گئے ملزمان ڈھائی لاکھ روپے سیکیورٹی کمپنی کی رائفل اور ضروری دستاویزات لے کر فرار ہو گئے ملزمان کے فرار کے دوران ہی پولس موقع پر پہنچ گئی مقابلے کے بعد ہلاک ڈاکو کے قبضے سے گارڈ سے چھینی ہوئی رائفل برامت ہوئی ڈاکووں کی فائرنگ سے جانبھاک شخص کی میت اسلام آباد روانہ پولس کے مطابق مقتول عبدالوحیت اپنے بھائی سے ملنے کراچی آیا تھا آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن مکمل نو سال پہلے سروالی جوٹی کو سر کرنے کی کوشش کرنے والے تین لاپتہ کوپہماوں کی لاشوں کی باقیات مل گئیں اکتے سقس دوہزار پندرہ کوپہما امران جنیدی عثمان خالد انخورم شہزاد سروالی چوٹی کے بیس کیم سے رابطہ منکتہ ہونے کے بعد لاپتہ ہو گئے کینیڈا میں گرفتار پاکستانی نوجوان محمد شہازیب پر نیو یارک میں یہودیوں پر حملے کی منصوبہ بندی کی فرد جرم آئید بیس سالہ محمد شہازیب کو چار ستمبر کو کینیڈا سے امریکہ جاتے ہوئے بروکلین میں یہودی سینٹر پر سات اکتوبر کو حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا محمد شہازیب پر دائش کی مدد اور وسائل فرام کرنے کی کوشش کا الزام بھی آئید کیا گیا ملزم کو تیرہ ستمبر کو مانٹریال کی سپیریر کورٹ میں پیش کیا جائے گا امریکہ اٹرینی جنرل کا کہنا ہے کہ ملزم سات اکتوبر کو اسٹائل پر ہم ماس کے حملوں کا ایک سال مکمل ہونے پر یہودیوں کو دائش کے نام پر قتل کرنا چاہتا تھا ایف بی آئے اور کنیڈین حکام کی بروقت کاروائی سے سازش ناکام بنا دی گئے امریکی ریاست مریلین کے ہائی سکول میں فائرنگ سے ایک تالب علم حلاق ہو گیا سکول کے بادسوں میں دو تالب علموں کے درمیان جھگڑا ہوا جھگڑے کے دوران سولہ سالہ تالب علم نے پندرہ سالہ تالب علم کو گولی مار کر حلاق کر دیا فائرنگ کرنے والا تالبیں موقع سے فراد ہو گیا جسے بعد میں گرفتار کر لیا گیا اسرائیلی فوج کی گازہ میں نسائرات الوریج کیمپ خان یونس اور گازہ شہر پر بمباری سبح سے اب تک 24 فلسینی شہید خان یونس میں غزائی کلت سے ایک اور بچہ چل بسا بھوک پیاس کی شدت سے گازہ میں اب تک 37 بچے انتقال کر چکے ہیں جنوبی لبنان سے شمالی اسرائیل میں راکٹ حملے ایک مکان کو نقصان پہنچا امریکی سی آئی اے کے ڈیریکٹر کا کہنا ہے کہ گازہ جنگ بندی کی مزید جامع تجاویز کچھ روز میں پیش کریں گے اور چیرمن پی ٹی بریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ ہمارا جلسہ پرامد ہوگا جلسے کی اجازت دینے پر انتظامیہ کا شکریہ درخواست ہے کہ انتظامیہ جلسے کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں